موسیقی مشہور فنکار دبائی میں پی ایس ایل فور کی موقع پر پرفارم کرنے کے لیے پرجوش علی عظمت آئیمہ بیک سلمان احمد فواد خان ینگ دیسی کا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو سلام علی عظمت بولے پاکستان میں سیاحت بڑھ رہی ہے سلام محمد کہتے ہیں سائیکلنگ اور پیرا گلائڈنگ بھی ہو رہی ہے فواد خان بولے پی ایس ایل کا ٹائٹل سانگ اعزاز ہے سعودی عرب نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی کھلک اندہ تین عرب ڈالر آپ کو دیئے تین سال کے لیے آئل ڈیفرٹ پیمنٹ پر دینے کا وعدہ کیا آٹھ ایم او یوز سائن کرنے میں پر امید ہیں انویسمنٹس کو پرموٹ کریں بڑا پلئر پاکستان آج ہے فرفکار علی بھٹو شہید کے بعد پہلی بار ہم اس رول کو وہاں پر پہنچے ہیں سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان میں آج ایم او یوز پر دستخط ہوں گے شاہ محمود پریشی کہتے ہیں بڑی کمپنیز کے سربراہ بھی آ رہے ہیں سعودی عرب تین عرب ڈالر کا تیل ادھار دے رہا ہے افرادی قوت کے لیے بھی تعاون ہوگا پاکستان کو یمن کی جنگ میں نہیں جھوکا جا رہا فواد چودری بولے پاکستان عالمی معاملات میں اہم کردار آدھا کر رہا ہے سعودی عرب سے سب سے بڑی سرمایہ کاری آئل ریفنڈری میں ہوگی مشیر تجارت عبدالرزاد داؤد کہتے ہیں سندھ اور بلوچستان میں وینڈ انرجی پنجاب میں آر ایل ایم جی میں سرمایہ کاری ہوگی پہلے دو سال میں سات عرب ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی ادھر وزیر پیٹرولیم غلام سرور کا کہنا ہے سعودی والی اہد کے دورے میں تاریخ ساز معاہدے اور ریکارڈ سرمایہ کاری متوقع ہے سعودی عرب دیامیر بھاشا اور محمد ڈیم منصوبوں کے لیے بھی فنڈز دے گا ولی اہد کے دورے میں مفاہمتی آداش پر دستخط ہوں گے نائنٹی ٹو نیوز کو دستا ویزات موصول سعودی عرب بجلی کے پانچ منصوبوں کے لیے ایک عرب بیس کروڑ پچھتر لاکھ ریال دے گا وفاقی کابینہ میں سعودی فنڈ فور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایم آئیو کی سمری آج پیش کی جائے گی اس ہفتے کچھ اہم گرفتاریاں کی ہیں ہم نے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا فتوے دینے کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا اپنا ایکسٹریمسٹ نیرٹیو دینے کے لیے دھمکیاں دینے کے لیے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آنے والے ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے اوپر سخت کریک ڈاؤن کریں گے سوشل میڈیا پر منافرت پھیلانے والوں کے خلاف آئندہ ہفتے بڑا کریک ڈاؤن شروع ہوگا وزیر اطلاعات فواس رہدری کا کہنا ہے اظہار رائے کی آزادی لا محدود نہیں کسی کو نفرت پھیلانے کا اختیار نہیں دیں گے اسلام میں انتہا پسندی کا کوئی تصور نہیں سعودی عرب کا ویجن 2030 بھی انتہا پسندی اور دہشتگردی کے خاتمے کا اکاس ہے مشکل دور خاتم پاکستان پھر معاشی طاقت بننے جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی باور روان سے ملاقات میں گفتگو کہا سعودی عرب سے برادرانہ تعلقات کا نیا دور شروع ہو رہا ہے حکومت کی ساری پالیسیاں غربت کے خاتمے پر مرکوز ہیں ملاقات میں سعودی ولی اہد کے دورے اور ممکنہ معاہدوں پر باگ چیف ائر چیف نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی اپنون کی جو وزیراعظم پاہمشن صاحب سے ملے تو ازراحے باتوں میں بات نکلی اور کیونکہ آج کل پاکستان میں این اینا رو تھا تو بہت چرچا ہے این ایسا نے کہا کہ بلکل پاکستان دو این اینا رو کر چکا اس سے ملکل اپسان ہوا اور اس کی قیبت آج بھی قوم ادا کر رہی ہے انہوں نے ایک رول پلے کیا تھا تو انہوں نے کہا اس ہاتھ کھڑے کر کے میں آپ کو بلکل واضح کہنا جاتا ہوں اب کس دگر پہ ہم نہیں چلے فواد چودری نے این اینا رو سے متعلق ٹوئچ میں غلط نہیں کہا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان میں این اینا رو کا بہت چرچا ہے وزیراعظم نے لبنانی وزیراعظم سے کہا کہ پاکستان دو این اینا رو کر چکا این اینا رو سے ملک کو نقصان ہوا قیمت قوم ادا کر رہی ہے سادھ حریری نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ اب اس دگر پر نہیں چلیں گے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا وزیر خارجہ آج جرمنی کے دور پر جائیں گے افغانستان کے صادر بھی اہم ملاقات ہوگی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں امریکی سینیٹرز اور ہاؤس میمبرز کے ساتھ ملاقات تہہ ہو چکی بھارک کی پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئی وزیر خارجہ نے سعودی عرب سے ملے قیمتی تحائف توشہ خانے میں جمع کرا دی افغانستان میں دیر پاس تحکام اور مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے بڑی پیش شب افغانستان تالیبان کا امریکہ کے ساتھ اسلام آباد مذاکرات کا اعلان پاکستان کی دعوت پر بات چیت اچھارہ فروری کو ہوگی تالیبان وف وزیراعظم امران خان سے بھی ملاقات کرے گا تالیبان اور امریکہ کے مذاکرات کا اگلا دور پچیس فروری کو دوہا میں ہوگا بلجیو میں ملک گیر ہرٹال کے باعث تمام پرواز موطل ائرپورٹس پر ہزاروں مسافر پریشان ہرٹال فریڈ جنینز کی کال پر مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کی جا رہی ہے سپین کی پارلیمنٹ نے حکومتی بجٹ 2019 مسترد کر دیا بجٹ کے حق میں 158 مخالفت میں 191 ووٹ پڑے ملک میں نئے عام انتخابات کا امکان بڑھ گیا اعلان جمعے کو متوقع ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر بلوچستان کے علاقے سبی میں آپریشن کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں زیر زمین چھپایا گیا اسلحہ اور دھما کا خیز مباد پر آمد کر لیا گیا کراچی میں چارگٹ کلنگ کے حال یا واقعات کی کڑیاں آپس میں ملنے لگیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایمکی ایم لندن کے ملوث ہونے کا شبہ ایمکی ایم یو سی آفیس اور پی ایس پی کے ٹاؤن آفیس پر حملے میں ایک گروہ کے ملوث ہونے کا انکشا ایمکی ایم پاکستان اور پی ایس پی کے دفاعتر پر حملے کے خورت آپس میں میچ کر گئے متحدہ اپوزیشن کا قومی اسیمبلی میں حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ شہباز شریف نے مشاورت کے لیے اٹھارہ فروری کو اہم اجلاس طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر کو پی ای سی کی سربراہی سے ہٹانے کے حکومتی مطالبے اور دیگر معاملات پر غور ہوگا نیب نے سابق چیئرمنٹیوٹا عرفان کیسر شیخ کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کے الزام میں انکوائری شروع کر دی اُدھر چیئرمن نیب جعوید اقبال نے ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس آج بلا لیا جالی اکاؤنٹ سمیت اہم شخصیات کے خلاف کرپشن کیسز پر پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا چیئرمن نیب کرپشن کے کئی ریفرنسز دائر کرنے کی منجوری بھی دیں گے نیب میں جالی اکاؤنٹس کی تحقیقات پراپرٹی ٹائکون ملک ریاس کے گرد کھیرا تنگ نیب راول پنڈی نے ملک ریاس کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا اگلے ہفتے نوٹس جاری کیا جائے گا ذراعہ کے مطابق بحریہ ٹاؤن کی جانب سے کروڑوں روپے کی آدائیوں سے مطالق تفصیش ہوگی ملک کے مختلف حصوں میں بادلوں کی حکمرانی جاری میدانی علاقوں میں کہیں کہیں بارش پہاڑوں پر پھر برفباری سکردوں میں برفباری کا تیس سالہ ریکارڈ چکنا چھوڑ عوام گھروں میں محصول کوہستان میں دو مقامات پر لینڈ سلائٹنگ شرحائق قرآکرم بلوک دیربالہ میں لواری چینل کے قریب سڑک پر تو داگر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہم صاحب اور میں ہوں آپ کے ساتھ امان علی خان اور میں ہوں انزل آئفان بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے دنیا کرکٹ کی بڑی لیگ پی ایس ایل فور کی تناظرین آنے کو ہے وہ شہکار جس کا تھا سب کو انتظار پی ایس ایل فور کا میلہ آج سے متحدہ عرب امارات میں سجے گا چوکے چھکوں کی برسات سے پہلے موسیقی کا تڑکہ بھی لگے گا افتتاہی تقریب میں فواد خان جنون بینڈ رنگ جمائیں گے اور غیر ملکی فنکار بھی افتتاہی تقریب کی رونک بڑھائیں گے پہلا مارکہ دفاعی چیمپین اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور کلندرز میں ہوگا